موسیقی آپ کو تھوڑا سا یہ دکھاتے ہیں ری ارسل یائن کی ایک ٹریلر دکھاتے ہیں ان رات دا سوامی والے گروہوں کا کتنا گیان تھا پھر کہاں جائیں گے جوٹھا گیان جہان کہاں لاؤ یہ بات بدات ستورائی جس کی تھوری غلط ہے تھوری کے اوپر پریکٹیکل ہوتا ہے جن کی تھوری ہی غلط ہے تو پریکٹیکل ایٹومیٹیکل ہی غلط ہے ان کا یہ بات کرتے ہیں ست لوگ جانی کی ان بیرہ کو نہ ستنام سہ کے یوں کھان کا پینے کا یا کوئی بھزن کرن کا ہے یا کوئی ستھان ہے ان کے یہ سمجھ منا آئی آخری سانس تک ان کے گروہوں کا تو یہ پچھلے والے کہاں جائیں گے آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھئے گا ایک پستک ہے ساروچن رادہ سوامی وارتک یہ پرکاسک ہیں جگدیش چندر شیٹھی سیکریٹری رادہ سوامی بیاس ساتھ سنگ بیاس ڈیرہ بابا جامل سنگھ پرکاسک ہے پرینٹی ڈینڈیا بای لکشمی اوف سیڈ پرینٹر دلی ان کی بھومکہ سے پتہ چل جاتا ہے آپ دیکھئے گا ساروچن رادہ سوامی وارتیک حضور سوامی جی مہاراج کے وچنوں کا سنگ رہ ہے یہ وچن ستسنگوں تتھا انے چرچاؤں کے دوران ستسنگیوں نے نوٹ کیے تھے سوامی جی مہاراج کے پرم دھام صدھارنے کے کچھ ورس بعد ان کا سنگ رہ کر کے پشتگروپ میں چھپوایا گیا اور سن انیس سو دو میں بابا جیمل سنگ جی مہاراج نے ساروچن رادہ سوامی وارتیک کو پہلی بار گرمکھی لیپی میں چھپوایا یعنی دوسری باسامہ پہلے چھپی ہوئی تھی اور انیس سو دو میں تو بابا جیمل سنگ جی نے پنجابی باسامہ گرمکھی باسامہ چھپوایا اور پرستود پوچھتک اسی پرتھم گرمکھی سنسکرن کے امسار ہے اور اب اس کا ہندی سنسکرن پرکاشت کیا جاتا ہے انیس سو دو سے لے کر دو ہزار بارہ ایک سو دس ورس ہو گیا جن یہ اڑنگا گوٹتان ہے اور اس کے بارے وہ سمجھ نہیں سکے اس میں یہ کہنا کے چاہے ہیں دیکھئے گا سوامی جی مہاراج کا صبح نام سیٹھ شیوڈیال سنگ جی تھا آپ نے پتچیس اگست اٹھارہ سو اٹھارہ میں آگرہ سہر میں جنم لیا آپ کے پتا جی کا نام سیٹھ دلوالی سنگ جی تو تھا ماتا جی کا نام مہا مایہ جی تھا آپ کے پوروج پنجاب کے رہنے والے تھے تو تھا گھر میں گرو گرن سہیب کا پاٹ کیا جاتا تھا آپ کے ماتا پتہ آتھرس کے پرشید سنت تلسی سہیب کے بھگت تھے سوامی جی مہاراج نے بھی تلسی سہیب کی کافی سنگتی کی تھی یعنی سیوڈیال جی کو جس کو ارادہ سوامی کہتے ہیں اس نے بھی تلسی داس آتھرس والے کی کافی سنگتی کی تھی یعنی اس کے وصن سنے تھے بچپن سے ہی سوامی جی مہاراج کا رنجھان اجھاتم کی اور تھا آپ نے ایک کمرے میں بیٹھ کر سترہ ورس سر سبد یوگ کا عبیانس کیا سترہ ورس تک ایک کمرے میں بیٹھ کر یہ ہٹھ یوگ کسی بھی سنت مطمہ نہیں ہے یہ منمکھی آترن ہے ان لوگوں کا آگے دیکھو یہ پریش پانچ پہ آپ نے پڑا آپ چھٹ چھے پہ دیکھو اور سن تھارہ سو ایک سیٹ میں سن تھارہ سو ایک سیٹ میں بسند پانچمی کے دن کھلے طور پر آم ستھ سنگ اور سرت سبد یوگ کا اپدیش شروع کیا آگے دیکھو اب یہاں تھوڑا سا اور دیکھنا پڑے گا کہ اس کے بعد یہ بابا جیمل سنگھ کا جنم ہوا انیس سو انتاریس میں گرام گمان جلہ گرداشپور میں ہویا اور سن انیس سو چھپن میں نام دان پرابط کیا یہاں دیاں سے دیکھیو جایمال سنگھ نے جاویاس میں دیرہ ستاپیس کیا اس کی کانی انیس سو تھارہ سو ایک سیٹ میں تو انہیں ستھ سنگھ شروع کیا کس نے شیو دیال جی نے اور تھارہ سو چھپن میں یعنی پانچ برس پہلے اس کو نام پرابط ہو لیا اس کو جایمل سنگھ جی کو اور پھر بتیس برس تک اس نے سینہ میں نوکری کی بتیس برس نوکری کی سن ٹھارہ سو نواسی میں پینسن پرابط کر کے ریٹار ہوئے اور بیاس ندی کے کنارے آ کرنے لگے اب شیو دیال جی کی مرچی ہوئی سن ٹھارہ سو ٹھتر میں ساٹھ سال کی عمر میں اٹھارہ سو ٹھارہ پلس نساٹھ اٹھارہ سو ٹھتر میں کی مرچی ہوئی اور جایمال سنگھ جی ٹھارہ سو نواسی میں گیارہ ورس بعد اپنا من مکھی بیاس ندی پر چمٹا گاڑ دیا بیاس آ کر بابا جی معراج نے وہا ست سنگھ شروع کیا وہاں پر ایک اور ببول کا پیڑ اوگ گیا اب ہم آگے چلتے ہیں اپنا اتما ایک ویچارنی ویسے ہے سن ٹھارہ سو اٹھتر میں شیو دیال جی کی مرچی ہوگی یہ چلے گئے جہاں بھی انہوں نے جانا تھا اور پھر اٹھارہ سو نواسی میں گیارہ ورس بعد جیمال سنگھ جی وہاں بیاس میں ڈیرہ ستافت کرتے ہیں اس سے صد ہے کہ ان کو آدیس نہیں تھا نام دا دیدنے کا نہیں تھا تونے تو نوک ریتیا اگر شروع کر دیتے ہیں کاریئے کو جیسے اس داس پہ رجا ہوئی ہمارے گردیو کی اس داس نے سن انیس اٹھاسی میں دیکھ سے آپ رابط کی تھی کجھے گردیو جی سے اور انیس سو چرانوہ میں داس کو آدیس کر دیا کیوں تو اپدیس دیا کر اسی دن سے اپدیس سرو کر دیا تھا اس داس نے انیس سو چرانوہ سے اور انیس سو پچانوہ میں منوکری تیا گی دی تھی جب بہت زیادہ ورک بڑ گیا تھا لوڈ ہو گیا تھا اور اس کے بعد سے آج تک شیوہ میں ہیں اور یہ سن تھارہ سو ایک سٹ میں تو وہ ست سنکرن جو گا ہویا شیف جیال جی اور تھارہ سو چھپن میں یہ نام لے رہا ہے جہمال سنگ جی پانچ سال پہلے یعنی کچھائے نام تھا پھر جب تھی ان کا کچھائے گرو تھا وہ گروپد پہ ادھکاری بھی نہیں تھا شیف جیال جی کا کوئی گرو نہیں تھا اور اس سے گرو بنا رہے اس کو گرو بنا ہوئے پناتما جیسے یہاں پاور آتی ہے اپنے بیجلی کی تو وہ کنیکشن پیچھے تھرمل پرانٹ تک ہوتا ہے اور تھرمل پرانٹ ہے نہیں کسی لکڑکا لٹھگا اٹھکے کوئی اڈتار باندھ رہے اور اس سے پھر ہم آگے کنیکشن لیتے جا رہے ہیں تو کیا لائٹ آئے گی سات جنم نہیں آ سکتی ایسی ستھی تھی یہ شیف جیال جی والے پانتھرادہ سوامی پانتھ کی اور اسے سمبندیت پانتھوں کی جائے گرو جیو اور یہ جب ان کا کہیں ان کا کوئی گرو ہی نہیں تھا اور آگے ان کو گرو کا بنا جیمل سنگ جی نے ان شن ٹھارہ سو چھپن ما نام لے لیا اور ٹھارہ سو اکشنٹ میں سات شنکن جو گا جب تک تے ادورا ہی تھا اب بیاسمہ لگ رہا تھا کچی سر سمپیڈ کے کھڑو اینا تیل اور پھر ٹھارہ سو نوات سیمہ پہ نام دین لائے گیا یہ مرتی ہوئی ٹھارہ سو ٹھٹر میں شیف جیال جی کی ان کے پس اگر یہ جیمل سنگ جی اپنے گرو مانتے ہیں تو ان کو اگر آجے سے ان کو تھا کہ نام دین دوسری دن سرو کر دینا چیئے تھا اس نے سرویس بھی کرتا رہتا تو اس جیس سے دہ کہ یوں ایک بالکل انزانوں کا گروپ کٹھا ہو گیا بولے سر دالو ان کا اضافہ سے ان کو پرم دینی مان کا اکال کے اضافہ میں فس کر آج تک اونا جیون برباد کر رہے ہیں اس داس کا عدیس سے ہے کہ انتے پیچھا چھٹاؤ اور یہاں آؤ اور یہ تھارت یہ ستنام پاؤ اب دکھاتے ہیں یہ ستنام کسے نہ بتاؤں ہیں دیکھئے گا یہ پورستک وہی ہے ساروچن رادہ سوامی بارتک اس کو ہم پڑھ رہیں یہ بھاگ ایک ہے یہ بھاگ ایک ہے یہ وہ بھی ہوگا کوئی نگاہو تے دیکھیں رادہ سوامی دال کی دا رادہ سوامی ساہے کھلا سا اپدے سازور سوامی جی ساہب کا اب یہاں یہ وچن ہے اس کے سیوڈال جی کے امرت وچن سننا شرف کام اتنا ہے انسان یعنی منوس اپنی صورت یعنی روح کو اس کے خزانے اور نکاس یعنی مقام ستنام اور رادہ سوامی میں پہنچاوے یہ ستنام کو مقام مانے ستھان ستنام یہاں مقام کہہ رہے ہیں ستنام کو آگے چلو رادہ سوامی کو ستھان بتا رہے ہیں ستھان یہ اپنے پڑھا تیرہ پرشت پہ ہے یہ چودہ ہم دیکھو وہاں پہنچاویں اب یہاں آئیے گا اب تیسرا یہ گیتہ کیسے وچن ہیں کہ ایک دو تین اب ایک دو پڑھ دیا اپنے تیسرا دیکھو جتنے آچاریاں اور ماتماں اور اوتار اور پیغمبر ہوئے ہیں ہر ایک مذہب میں ہوئے ہیں وہ سب اپنے دھیان کے زور سے انتر میں طرف مقام اصلی کے چلے پر سب کے سب دھور ستھان نہیں پہنچے کوئی برلے ساد اور پریمی منجل تیسری تک پہنچے شرف سنت منجل پانچمی یعنی ستنام پر پانچمی منجل ستنام کو ستھان بتا رہے ہیں یہاں پر بھی دہان سے سننا پونے آتما ہو اور کوئی برلے سنت منجل آٹھمی یعنی رہ دہ سوامی یہاں رہ دہ سوامی ستھان رہ دہ ستنام بھی ستھان انہوں نے سبشت کیا آپ دیکھو پریش نمبر پندرہ پہ اور وچن نمبر چار گیتہ کیسے وچن ہیں کہ یہ اپنی تین کے حسابت ہیں اب سمجھنا چاہیے کہ رہ دہ سوامی پد سب سے اونچہ ستھان ہے مقام ہے اور یہی نام کل مالک اور سچے صاحب اور سچے خدا کا ہے اور اس مقام سے رہ دہ سوامی ستھان سے نیچے اس مقام سے دو ستھان نیچے اور ستنام کا مقام ہے ستنام وہاں انہوں نے ستھان صدق رکھا ہے ستنام کا یعنی ستھان کا ستھان ہے ستھان کا ستھان ہے ان کے ہوا بائی دیکھنا یہ کیا بول رہے ہیں اور کی ابھی ستنام کو آگے انہوں نے پریبہ ستھ کیا ہے ڈیفائن کیا ہے ستنام کے بھی سے ہمزان کاری دی ہے اس ستنام کو جس کو سنتوں نے ست لوک ستنام سچھکند ستنام سار سبد ستنام ست سبد ستنام اور ستنام ستنام ست پرس ستنام کر کے بیان کیا ہے ہوا آرے ست لوک کے واسیوں کھا لیا کھون تم نہ میٹھا میٹھا میرا کھا لیا کیوں مجھے پتا لگ گیا اور میرا اپ کرتو بن گیا جیسے سب کو زگاہ دوں جو تم گل ستنام جارے ہو ٹھہر جاؤ جیسے ایک سمیں ریل گاڑی کی پٹڑی ٹوٹی ہوئی تھی ہم پڑا کرتے بکچے تھے جب ایک سور بیر بالک نے جا کے اپنے کپڑے نکال کے اس کٹے ہوئے ستھان سے دیکھ اس آگے بھاگ کر ایسے کر رہا تھا ایسے کر رہا تھا اور ایسے کر رہا تھا ابودیمان ڈرائور تھا اس نے دیکھ لیا یہ بالک کیس لئے کیا کر رہا ہو سکتا کوئی خطرہ نہ ہو اس نے ٹرین روک دی اتر کر دیکھا تو وہاں پٹڑی میں بہت کٹ تھا اور کم سے کم کئی ہزار وقتی مارے جاتے اس بچے کو ساباسی دی گئی تھی تو پنیاتما اس داس کا یہ پریتن ہے کہ رک جاؤ رک جاؤ جسا گلت ہے یہ رادہ سوامی پنث بالکل کال کا جال ہے اور یہ شیو جال جی خود بھوت بنے تھے تمہارا کیا ہوگا اب دکھاؤں گا آپ کو وہ بھوت بنے ہوئے اور پھر بھی نہ ماننے تبہ کتی تم ندھ گھنی پی رہا کھیا کال کی بھانگ کبیر صاحب کہتے ہیں کبیر یہ مایا اٹھ پٹی سب گٹ آن اڈی اور کس کس نہ سمجھاؤں یا کوئے بھانگ پڑی